اسلام علیکم ساتھیوں میرا نام ہے ساہل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی نیمز چینل ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پہ ہم بچوں سے اسلام مسلم بچوں سے متعلق بہت ساری ہم نے جانکاری دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ ہمارے بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے بچوں کے نام سے متعلق بہت ساری ڈیپ نالج یہاں پہ آپ کو ملے گی اسی کڑی کے تحت آج ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب بچے کا نام رکھا جاتا ہے تو ساری کیا کیا اس میں آپ احتیاط رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک مزید احتیاط ہے کہ نام تو ہم کو رکھنا ہی ہے اگر اس نام کو ہم اس اعتبار سے رکھیں دنیاوی اعتبار سے جو یہ چھوٹی سی جانکاری ہم دے رہے ہیں اگر اس پہلو کو بھی مدنے نظر رکھیں تو انشاءاللہ بچے کے لیے اور بھی بہتر رہے گا دنیاوی اعتبار سے تو آج ہم آپ کو یہ جانکاری دینے جا رہے ہیں کہ جو بچے جس مہینے میں پیدا ہوتے ہیں مہینے کے اعتبار سے اس ڈیٹ کے اعتبار سے اگر ان کے نام کا پہلا ورڈ کیا ہونا چاہیے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ساتھیوں جو بچے 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یعنی 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے نام کا پہلا حرف جو ہے پہلا ورڈ جے یا جی انگریزی کا اردو میں بولے تو جیم دوسرا ورڈ ہے خے یعنی کے ایج اگر ان سے سٹارٹ ہوتا ہے بچے کا نام تو انشاءاللہ اس کے لیے بہتر رہے گا بات کریں اگر 21 جنوری سے 19 فروری کے درمیان یعنی جو بچے 21 جنوری سے 19 فروری کے درمیان پیدا ہوتے ہیں اگر ان بچوں کا نام کا پہلا حرف یعنی پہلا ورڈ اگر سین یا شین انگلیش میں ایس ورڈ سے اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت بہتر ہے ایس یا ایس اچ ورڈ سے اگر سٹارٹ ہوتا ہے یہ نام تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت بہتر رہے گا جو بچے 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یعنی 25 سے 20 مارچ کے بیچ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے نام کا پہلا ورڈ D یعنی دال سے سٹارٹ ہو تو انشاءاللہ بہتر رہے گا ان کے لئے جو بچے 21 مارچ سے 20 اپریل یعنی 21 مارچ سے 20 اپریل کے بیچ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے نام کا پہلا حرف پہلا ورڈ اگر A, L یا E یعنی علف, لام یا آئین ہو تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ ان کے لئے بہتر رہے گا اسی طرح اگر جو بچے 21 اپریل سے 21 ماہ کے بیچ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے نام کا پہلا ورڈ بی یعنی بے یا دال یعنی ڈی ہو تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا جو بچے 22 ماہ سے 21 جون کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یعنی 22 ماہ سے 21 جون کے درمیان جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے نام کا پہلا حرف کاف یا کاف ہو یعنی انگلیش میں کے ورڈ سے اگر اسٹارٹ ہو تو انشاءاللہ ان کے لیے بہتر رہے گا اسی طرح جو بچے 22 جون سے 23 جولائی کے درمیان ہو یعنی کہ 22 جون سے 23 جولائی کے بیچ میں اگر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے نام کا پہلا حرف اگر ہے یعنی اچ ورڈ سے اسٹارٹ ہو تو انشاءاللہ ان کے لیے بہتر رہے گا اسی طرح جو بچے 24 جولائی سے 23 اگست کے بیچ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے نام کا پہلا حرف میم یعنی انگریزی کا ایم ایم ورڈ سے اگر اسٹارٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا ان کے لئے اسی طرح چوبیس اگس سے تیس سپٹمبر یعنی ٹوئنٹی فور آگس سے لے کے ٹوئنٹی تھری سپٹمبر کے بیچ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے نام کا پہلا حرف پی ورڈ یعنی پے یا غین ہو یعنی جی ایچ اگر اس سے ہی سٹارٹ ہو تو انشاءاللہ ان کے لئے بہتر رہے گا جو بچے چوبیس سپٹمبر سے تیس اکٹوبر یعنی ٹوئنٹی فور سپٹمبر سے لے کے ٹوئنٹی تھری اکٹوبر کے درمیان جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے نام کا پہلا ورڈ اردو کا تے تے رے یعنی ٹی یا آر ورڈ سے اگر ہو تو انشاءاللہ ان کے لئے بہتر رہے گا بہت بہتر رہے گا اسی طرح جو بچے ٹوئنٹی فور اکٹوبر سے لے کے ٹوئنٹی ٹو نیویمبر کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کے نام کا اگر پہلا ورڈ زیڈ ورڈ سے اسٹارٹ ہو تو ان کے لئے بہتر رہے گا اردو میں اگر زال زوے زواد یا زے اگر اس سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ان کے لئے بہتر رہے گا اسی طرح جو بچے ٹوئنٹی تھری نیویمبر سے لے کے ٹوئنٹی ونڈ سب دسمبر یعنی تئیس نومبر سے لے کے ایکیس دسمبر کے درمیان جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے نام کا اگر پہلا ورڈ ایف ہو یعنی فے ایف ورڈ سے اگر ان کا نام اسٹارٹ ہو تو انشاءاللہ ان کے لئے بہتر رہے گا اللہ ماشا تو یہ دنیاوی اعتبار سے کچھ جانکاری تھی جو میں نے آپ کو دی نام تو اسلامی طریقے سے جو بھی رکھنا ہے وہ رکھیں لیکن اگر اس احتیاط کو بھی مدد نظر رکھیں اس پہلو کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ بچے کے لئے بہت اچھا رہے گا کیونکہ دنیا دارال اسباب ہے یہاں پہ اسباب استیار کرنے چاہیے تو جو کام ہم کرنے ہی جا رہے ہیں اگر اس کو کچھ پہلو کو پیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑھیا ہوگا اور دینی اعتبار سے بھی بڑھیا ہوگا تو یہ کچھ جانکاری تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو بچے کسی بھی مہینے کی ایک سے لے کے تیس اکتیس تاریخ کے درمیان بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے نام کون سے ہونے چاہیے اس کی پوری لسٹ انشاءاللہ بہت جلدے اس چینل پر شروع ہونے والی ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا بہت اس سے جانکاری آپ کو ملے گی نئے نئے نام بھی آپ کو ملیں گے اور سپوز جو بچہ کسی بھی مہینے کی ایک تاریخ کو پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے علم العادات کی روح سے یعنی نیمرولوجی کی نظر سے اس بچے کا نام کون سا ہونا چاہیے تو اس کی پوری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ بہت جلدی پیش کرنے والے ہیں آپ کے سامنے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بچوں سے متعلق یہاں پہ آپ کو مکمل جانکاری انشاءاللہ ملے گی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور کام آگے چلتا رہے اسی طرح کے نئی نئی جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم